احتساب کا نعرہ تھس نئے پاکستان میں پرانا کلچر جاری ریم ہاؤسنگ سکیم میں چوہان ڈیویلپرز نے الڈی اے کولین کی دھجیاں بھی کھیڑ دی آتھارٹی کی منظوری کے بغیر ترقیاتی کام شروع کر دیا کولین کے برق سے اشتہاری مہم چلا دی ضابطے کے خلاف سائٹ آفیس قائم فلوڈز کی خرید و فروغ شروع منظوری کے بغیر ڈیویلپمنٹ بارہ سے زائد مشینیں کام کر رہی ہیں جوہان ڈیویلپرز بی ٹی آئی کے ایم پی اے نظیر جوہان کی ملکی اپ ہے سیاہی سی اسرو رسوکیا کے ایم ٹی اے بے بس کاربائی سے گوریزہ مشروع پلاننگ پرمیشن پر سکین میں ترقیاتی کام نہیں ہو سکتا ڈائریکٹر ایم پی اے ایم ٹی اے سکین پلاننگ پرمیشن شرائط پر دی جاتی ہیں چیف میٹروپولٹن پلانر ڈریم ہاؤسنگ تک پہنچنے کے لیے غیر قانونی طور پر سرکاری راستے کا استعمال رکنے اسلاملی نظیر جوہان پر نوازشات کی بارج سکین میں الڈی اے پرائیوٹ سکین روس دوہزا چودہ کی خلاف برزی ڈریم ہاؤسنگ پرائیوٹ لیمٹیڈ کو پلاننگ پرمیشن جاری کر دی گئی جوہان ڈیویلپرز ہاؤسنگ سکین کے ڈیویلپمنٹ پارٹنرز ہیں پلاننگ پر پرمیشن کے لیے محکمہ مال کا این ایسی بھی نہ لیا گیا ڈیریکٹر میٹرپولیٹن پلاننگ محمد مزمیلے تصدیق کر دی کوئی غیر قانونی کام نہیں کر رہے واقع پر دیکھا جا سکتا ہے نظیر جوہان آمدن سے زائر اصاسی شہباز شریف کے صاحبزادی سلمان شہباز دس اکٹوبر کو نیف لاہور آف آفیس میں طلب سلمان شہباز کو دس اکٹوبر کو صبح دس بجے اپنے اصاسوں سے متعلق دستا بزاست ساتھ لانے کی ہدایت نیف لاہور کی تین رکھنی ٹیم کا شہباز شریف سے باقاعدہ تحقیقات کا آغاز پنجاب میں کمپنیاں بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی نیف کا سوال کمپنیز مارڈل صوبے میں گوڈ گورننس کے فروغ کے لیے لائی گئی شہباز شریف کا جواب کمپنی بنانے کا مقصد عوام کو سستی چھت پر اہم کرنا تھا آشیانہ ہاؤسنگ سکیم میں بے قائدگیوں کا پتہ چلا تو کانونی آپشنز استعمال کرنے کو کہا خدداری کا الزام دو سابق بزراء آسم نواز شریف اور شاہد حکا نباسی لاہور ہائی کوٹ پیش ہوئے آپ نے باتا کیا تھا کون کون آیا ہے عدالت مائلوٹ نواز شریف سمیت جس جس کو آپ نے بلایا سب ہی آئے ہیں نواز شریف کے وکیل نصیر بھوٹا کا جواب عدالت لکے کہے وفاقی بھوینہ نے متنازہ انٹرویو جیسے حساس معاملے پر کیا کاروائی کی جسٹس مسہود جہانگیر کا استفسار فل بینچ نے اٹرنی جنرل کو نوٹیس آری کر دیئے وفاقی حکومت سے جواب تلق سرل المیٹا کے ناقابل زمانت بورم گرفتاری واپس نام ای سی ایل سے نکالنے کا حکم نواز شریف اور شاہد حکا نباسی کو بھی تحریری جواب داخل کرنے کی ہدایت کیس کی سماک بائیس آف اوبر تک ملتوی عدالت نے تحریری حکم نامہ جاری کر دیا کمرہ عدالت میں رش کی وجہ سے بدنظمی نواز شریف روستم تک نہ پہنچ سکے نواز شریف روستم پر آنے کی زحمت نہ کریں اپنی جگہ پر کھڑے ہو جائیں جسٹس مظاہر علی اکبر نقبی نواز شریف نے حکم پر عمل کیا کھڑے ہوئے اور ہاتھ ہلا کر حاضی لگوا دی کمرہ عدالت میں نواز شریف اندر داخل ہوتے ہی رش میں فنس گئے ڈھک کمپیل میں کمرہ عدالت میں علماریوں کے شیشے باہر گملے ٹوٹ گئے بکلا نواز شریف کے ساتھ سیلپیاں بناتے رہے نیف والے لٹے رہے ہیں ان سے جانبدار ادارہ اور کوئی نہیں احتصاف نہیں انتقا ہو رہا ہے کراب لوگ عمران خان کے اردگرد ہیں سینئر سیاستدان جاویر حاشمی کی میڈیا سے گفتگو عدالت کے دروازے پر روکنے پر جاویر حاشمی کی سیکیریٹی الکاروں سے تقرار ملک میں تحریک انصاف نہیں جیر بلیٹ کی حکومت ہے عمران خان اور ناپ میں کوئی فرق نہیں لیگی سینئٹر آصف کرمانی راہنماؤں اور کارکنوں کی گرفتاریاں کاملے مضامت ہیں پرویس ملک کی عدالت کے باہر گفتگو بغیر کسی ثبوت اور مفروضو پر شہباز شریف کی گرفتاری پارلیمنٹ کی توہین کے مترادف ہے قومی اور پنجاب اسمبلی اجلاس کی ریکوزیشن بھیجوائے جا چکے ہیں اجلاس نہ بلائے گئے تو اپوزیشن دونوں ایوانوں کے باہر احتجاج کرے گی مسلمی قنون کے رہنماؤں کی مورل ٹاؤن میں میڈیا سے گفتگو رانہ سناؤلہ کہتے ہیں الزام خان اپنے دائے بائیں دیکھیں اس کو ڈاکو اور چور نظر آئیں گے مشاہد اللہ بولے ذر مبادلہ کے زخائر میں کمی کیوں ہو گئی گیس کیوں مہنگی کی گئی عمران خان کو جواب دینا ہوگا ذرائع کے مطابق اجلاس میں مسلمی قنون کے رہنماؤں کی اکثریت میں نیب کے اقدام کے خلاف احتجاج کی رائے دیتی سابت وزیر آزم نواز شریف کی اپنے قریبی دوست آصف دوانہ گھے گھر آسکری چین آمد والد کے انتقال پر اظہار اتاظت کیا اور فاتح خانی کی نامزد چیف جسٹس لاہار ہائی کورٹ جسٹس انوار الحق کا بڑا فیصلہ اسسسٹنٹ پروٹوکول آپسر اور کیر ٹیکر کے عہدے پر امیدباروں کے نتائج کال ادم قرار دے دیئے یونیورسٹی آف سرگودہ کے غیر قانونی کیمپسز کا قیام نیپ نے سابق وائیس چانسلر سمیت شہ اہتدار کو گرفتار کر لیا ملزموں نے فیسوں کی مت میں کروڑ اور روپے لینے کے باوجود طلبہ کو ڈگریان جاری نہ کی نیپ لہوت نے طلبہ کے مستقبل کو محفوظ بنانے اور متوادل حل کے لیے کمیٹی بھی تشکیل دے دی پنجاب ورکرز بیل فیر بورڈ میں کروڑوں روپے کی مبینہ بے ذاتیوں کا معاملہ پنجاب ورکرز بیل فیر بورڈ نے پانچ برس کا جزبی ریکارڈ نیپ میں جمع کروا دیا بورڈ سنتی کارکنوں اور مزدوروں کے لیے لیبر کالونیا بناتا ہے بیواؤں اور غریب خاندان کی لڑکیوں کی شادی کے لیے فنڈز جاری کرتا ہے پنجاب حکومت کی کفائیت شاری مہین وزیر اعلیٰ پنجاب کا ترقیاتی بجٹ میں سواف کی ڈی فنڈ سابق دور حکومت کی روایہ کے باراکس مکمل بجٹ سکیموں کے لیے ہوگا پنجاب کے ترقیاتی بجٹ میں بلوک الوکیشن بھی خاتم کر دی گئی صبح میں اکمہ کو بجٹ استعمال کرنے کے مددہ مکمل افتیارہ تفریز پولیس اصلاحات بارے حکومت پنجاب کا بڑا اقدام پولیس اصلاحات کا اثر نوع جائزہ لینے اور ارکان پارلیمنٹ کی رائے کو شامل کرنے کا فیصلہ پولیس اصلاحات مرتب کرنے میں ارکان پارلیمنٹ کی رائے کو مقدم رکھا جائے گا وزیراعظم امران خان نے زافی رہائش کا زمان پاک کے لیے ڈبل سورس بجلی لینے سے انکار کر دیا تار اور ٹرانسپارمر اتار دیں وزیراعظم کا لسک حکام کو جواب امران خان نے کہا وہ سہولت نہیں چاہیے جوابان کو حاصل نہیں وزیراعظم عثمان بزدار کی زیر صدارت آلہ سطح کا اجلاس پنجاب حکومت کا خیر ترقیاتی اخراجات کم کرنے کا فیصلہ وزیراعظم کہتے ہیں وسائل میں اضافے کے لیے حقیقت پسندانہ اہداف مقرر کیے جائیں گے ہر سطح پر بچت کے فائد شیاری اور سادگی کو فروق دیا جائے گا ہمیں جیل جانا پڑا تو چلے جائیں گے آپ کا کیا بنے گا؟ آپ آپ اپوزیشن میں تھے تو بہت لحاظ کیا ہم نے کہا الیکشن چوری کیا گیا مگر ہم کنٹینر پر نہیں چڑے ن اے 131 سے نون لی کے امیدوار قوارس ساد رفیقہ وارٹن نے جلسے سے خطاب بولے امران قان اداروں پر لوگوں کو پکڑنے کے لیے دبام ٹال رہی ہیں ہم آپ اپوزیشن میں رہ کر ڈنڈا سوٹا نہیں کرنا جاتے ملکر بچانا ہے موجودہ بلدیاتی نظام پنجاب بھر کے بلدیاتی نمائندے یک زبان میں لاہور کی زیر صدارت بلدیاتی کنونچن میں بلدیاتی نمائندے متحد دو سال بھی پورے نہیں ہوئے کہ نظام کو لپیٹنے کی باتیں ہو رہی ہیں نظام بچانے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں پیر کانونی اور غیر آئینی اقدامات کا راستہ روکیں گے صوبے بھر کے بلدیاتی نمائندوں کا اعلان پورم احتجاج کرنا پڑا تو وہ بھی کریں گے میر لاہور مبشر جا بے میشن کلین لاہور قبضہ مافیا اور تجاوزات کے خلاف گرینڈ آپریشن کا دو روز بہت دوبارہ آگاز آپریشن میں پہلے سے بھی سیادہ تیزی زلائی انتظامیاں لڈی اے کی ٹیموں نے بلوک جوہر ٹاؤن سے تیرہ کمیرشل بلک باقزار کروا لیے وزیراعلا کے ہدایت پر آپریشن بلا تفریق جانی رہے گا ڈی جی لڈی اے آمنہ امران خان کی میڈیا سے گفتگو سٹریٹ کرائم کو کنٹرول کرنے کے لیے بنائی گئی ڈالپین اور پیرو فورس کا انٹرنیٹ ڈیٹا ختم سرکاری فون کا انٹرنیٹ ڈیٹا ختم ہونے سے موٹر سائیکل اور گاڑیوں کی چیکنگ میں مشکلات انٹرنیٹ کی سہولت ادم ادائیگی کے باعث موقتل ہوئی ڈی اے جی آپریشنز کا لاہور نیوز کی خبر کا نوٹس ڈالپین اور پیرو فورس کو انٹرنیٹ پوری دینے کا حق پیٹ موٹا ہونے کی بنا پر ریسکیو ایلکار کی برطرفی کا معاملہ لاہور ہائی کوٹ نے ریسکیو ایلکار کو دیا دیا شوکاز نوٹس موقتل کر دیا عدالت کا ڈی جی ریسکیو کو دس اکٹوبر کو جواب جوا کرانے کا حق ڈی جی ریسکیو نے پیٹ موڑا ہونے کی بلیاک پر ایلکار محمد فرزل کریم کو برطرفی کا شوکاز نوٹس زاری کیا گیا تھا سبائی وزیر سہت ڈاکٹر یاسمین راشد اور سبائی وزیر سنت و تجارت میاسنم اقبال کا سمنباد ہسپتال کا اچانک دورہ امرجنسی گائنی بارڈ سمیت مختلف شعبوں کا جائزہ لیا مریضوں سے علاج مالجے کے متعلق دریافت کیا ڈاکٹر یاسمین راشد کا ہسپتال انتظامیہ کو خالی نشستوں پر بھرتیاں کرنے کا حق غزائی کے لگ کے باعث بچوں کے قوتے مدافت متاثر ہوتی ہے شرائی حکم ہے کہ کم سے کم دو سال تک ماں بچے کو دودھ پلائے اور یہی سب سے زیادہ ٹھوس غزا ہے بچے کو بوتر لگا دی جاتی ہے تو وہ ماں کا دودھ نہیں پیتا سبائی وزیر سہت ڈاکٹر یاسمین راشد کا فلیٹیز ہوتیل میں میڈیا سے گفتگو جہر ٹاؤن میں قبضہ مافیا منشا بم کو زمین نگل گئی یا آسمان کھا گیا کئی روز بعد بھی پولیس منشا بم کو گرفتار کرنے میں ناکام قبضہ مافیا منشا بم اور اس کے بچوں کا نام ای سیل میں ڈالا گیا ہے اہم ٹاسک کے لیے خصوصی ٹیمیں کام کر رہی ہیں جلد کامیابی ملے گی ڈی آئی جی آپریشنز شہزاد اکبر کی منشا بم کو جلد گرفتار کر کے عدالت میں پیش کرنے کی ہیدائی جانفروں کی آلائشوں سے تیار شدہ تیل کا سابون میں استعمال سوپ انڈسٹری کے وقت کی ڈی جی فوڈ آتھارٹی محامر اسمان سے ملاقات آلائشوں سے نکلنے تیل کی سابون سازی میں استعمال کی اجازت دینے کی استداد جمع کروائی عالمی شروع تیارتہ استاد راہت پتلی خان کی پنجاب سیف سیٹیز آتھارٹی آمد ٹیپ آپریٹنگ آفیسر اکبر ناصر خان نے مختلف شعباجات کا دورہ کروایا راہت پتلی خان کہتے ہیں پوری دنیا میں ایسا جدید منصوبات کہیں نہیں دیکھا اب سنو کو اپنے مشہور گیت سنائے سیف سیٹی ریڈیو ایف ایم ایٹی ایٹ پوائنٹ سکس پر لائک پروگرام میں بھی شرک کر قدرتی آفاق سے آگاہی اور بچاو کا قوم ہی دیں ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی ایل او ایس سے شما چوک تک آگاہی باک قیاتر ڈی جی رزوان نصیر لکھی دس لاکھ ریسکیو سکاؤٹس کو سانے ہاتھ سے تیاری اور بچاو کی تربیتیں کے رزوان نصیر سیول ایوییشن اتھارٹی ملازمین کو بیس فیصد الاؤنس کی ادائیگی کا معاملہ سی اے اے ملازمین چھ سال گزر جانے کے باوجود الاؤنس سے محروم ملازمین بدل ہونے لگے میکمہ ایکسائز پنجاب کا سالانہ ٹاکس حدف چالیس ارب روپے مقرر گزشتہ سال میکمہ ایکسائز کا سالانہ حدف اٹھائیس ارب روپے تھا حکومت نے پروپٹی ٹاکس میں ریائت ختم کرتی ٹاکس ادائیگی کی آخری تاریخ اکتیس دیسمبر مقرر کر دی گئی ایمان اکبال میں نیشنل یونیورسٹی آف موڈرن لینگویجز لاہور کیمپس کا سالانہ کانوکیشن تین سو تین پارگل تحصیل طلبہ و طالبات کو اسنات اور دس کو گولڈ میڈلز سے نوازہ کیا پنجاب سپورٹس بورٹ کے زیرے تمام جونئیر باتمنٹن چیمپینشپ کے دوسرے روز بھی شان داہ مقابلے کھلاڑکوں نے امدہ پرفارمنس کا مظاہرہ کیا اور پی سی بی کے سی او او سبحان احمد کے خلاف کرپشن کے چھ سنگین الزامات میک مینٹی کرپشن نے تحقیقات شروع کر دی سبحان احمد پر آمدن سے زائد اساسو سمید برکی روڈ پر کام ہاؤس بنانے کا الزام ہے